بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دکھ سکھ میں آپ شریک ہیں آپ کا بہت شکریہ عادر خدمت ہوں میں عثمان بارانی ناظرین آج میں کچھ ایسے لوگوں کی بات کروں گا جن کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جب آپ فون کے اوپر کچھ چیز کر رہے ہوں جب کوئی میسج کر رہے ہوں ویڈس ایپ کے اوپر کچھ کر رہے ہوں تو ان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ یہ آپ کی ذاتی گفتگو ہو یا نیجی گفتگو ہو یا جیسی بھی گفتگو ہو وہ ان کے کانوں تک ضرور پہنچ جائے یا ان کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہو جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے لیکن عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں آپ دوستوں میں بیٹھیں تو کچھ لوگ آپ کے اردگردے سے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے فون میں گھس ہے اگر آپ کوئی میسج لکھ رہے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میسج میں پڑھ لوں کہ پتہ نہیں اس میں ایسی کیا خاص بات ہو رہی ہے بھائی سب بات یہ ہے کہ آپ کے اپنی اگزاتی زندگی ہے آپ کے پاس اپنا اگزاتی فون ہے میری اپنی اگزاتی زندگی ہے میرے پاس اگزاتی فون ہے اور اس وقت اگر میں ذاتی گفتگو کر رہا ہوں یا کوئی دفتر کا کام کر رہا ہوں یا کسی اپنے فرد کو فیملی کو کوئی میسج کر رہا ہوں تو آپ کس سے کیا لینا دینا ہے کہ آپ اس میں گسنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ایسے لوگوں کے یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر آپ فون پر بات کر رہے ہیں تو ان کے کان پھیل کے ہاتھی کی طرح بڑے بڑے کان ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو گفتگو ہے کسی طریقے سے میرے کانوں میں ضرور پہنچ جائے کہ یہ کیا بات جیت ہو رہی ہے یہ بہت غیر اخلاقی اور غیر شریع بات ہے شریعت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر دو فرد آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گمان کر رہے ہوں کہ آپ ان کے پاس کہیں سوئے ہوئے ہیں اور آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں تو آپ فوراں ان کے اطلاع کریں متلہ کریں کہ جناب میں اس وقت آپ اگر یہ گمان کر رہے ہیں کہ سویا وہ ہوں تو میں سویا وہ نہیں ہوں اگر آپ کوئی ذاتی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں تو آپ اس گفتگو کو میرے سامنے نہ کیجئے یا سائٹ پہ کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ گمان کر رہے ہوں کہ میں سویا وہ ہوں جبکہ میں جاگہ وہ ہوں اور آپ کی جو ذاتی گفتگو ہے وہ میرے کانوں میں پڑ جائے یہاں تک احتیاط ضروری ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں کوئی میسج کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ کی سکرین پہ جھانکنے کی عادت بن جاتی ہے پھر ایک اور عادت میں نے دیکھی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی تصویر دکھانے کے لیے فون دیتے ہیں کہ جناب یہ تصویر ہے یا کوئی ایسی کوئی میسج دکھانے کے لیے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پوری گیلری میں گفت ہیں وہ اس کو بغیر اجازت سکرول کیے جاتے ہیں اس طرف سے اس طرف اس طرف سے اس طرف کہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی اور تصویر بائیسہ بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک تصویر دکھائی یا دو تصویریں دکھانا مقصود ہیں تو آپ اتنی ہی تصویریں دیکھیں اور کسی شخص کی گیلری کو سکرول نہ کریں اسی طرح سے یہ جو پرائیویسی ہے بعض معذب ملکوں میں معذب ملکوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ لوگ اس کو پر جو معذب لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ سیریسلی اور بہت ہی یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیریس نوٹسس بات کر لیتے ہیں کہ کوئی ان کے فون میں جھانکے یا کوئی ان کے گفتگو سننے کی کوشش کرے یا کوئی ان کے کمرے میں بغیر اجازت آئے ہمارے ہاں اس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے تو میری گزارش یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ حضرات جن کو یہ عادت جو اس عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پائیں دوسرا وہ لوگ ہیں جو اس سے متاثرہ ہیں یعنی وہ اپنی سکرین کو اپنے میسیجز کو اپنی گفتگو کو ایسے لوگوں سے چھپا نہیں سکتے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں سے دور رہیں باز رہیں ان کو پہلے تو باز رکھنے کی کوشش کریں ان کو بتائیں کہ جناب یہ جو آپ میسیج دیکھ رہے ہیں اور سختی سے منع کریں کہ جناب یہ میری ذاتی زندگی ہے میں ذاتی میسیج کر رہا ہوں آپ اس میں کیوں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اگر ذاتی گفتگو کر رہا ہوں تو آپ اس کو سننے کے لیے کیوں بیتاب ہیں آپ کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس لیے آپ رائے مہربانی میرے اوپر یہ احسان کیجئے کہ آپ اس گفتگو میں یا میری ذاتی زندگی میں گسنے کی کوشش نہ کیجئے تو اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے اور یہ بتائیے کہ ایسے لوگوں سے کیسے چھٹکارہ کیا جا سکتا ہے میں تو بڑا سخت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں اس حوالے سے کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں آفیس میں بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے اردگرد آپ کے دوستوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کبھی عادت میں اس بری عادت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور مجبور ہوتے ہیں اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت میں بھی کمی آ رہی ہوتی ہے اور عزت میں بھی کمی آ رہی ہوتی ہے تو اس حصے میں آپ بتائیے کہ کیسے ایسے لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم